ماں تو آخر ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو بیماریاں تکلیف میں دیکھ کر بیچین ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ کسی جانور کی ہو یا پھر ہماری ترکی کے سہر استمبول میں بھی ایک ایسے ہی گٹنا سامنے آئی جس پر یقین کرنا سائد مشکل ہوگا جب ایک بلی اپنی بیمار بچے کو اٹھا کر ہسپٹل کے امرجنسی وارڈ کے اندر پہنچ گئی یہ اپنی بیمار بچے کو اٹھا کر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور لوگ اس کے لئے راستہ چھوڑ رہی تھی کیونکہ ترکی کے لوگ دنیا بھر میں بلیوں سے محبت اور ان کا خیال رکھنے کے لئے کافی فیمس ہے ایک ڈکٹر کے روم کے دروازے کے سامنے جا کر یہ بلی اچانک سے رک جاتی ہے اور جب اس کی ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نرس اس کے بچے کی آنکھوں میں آئیڈروپ کو ڈال رہی ہے اور بعد میں اسے اینیمل ہسپیٹل شپٹ کر دیا گیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ ماں جیسے ہستی لائف میں ہمیں ایک ہی بار ملتی ہے اور اس کی ہمیسا ہم کو قدر کرنے چاہیے اور اس کی ہمیسا ہمیں قدر کرنے چاہیے اچھے دانت اچھی صحت کی نسانی ہوتے ہیں لیکن ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آج کافی لوگوں کے دان کے ویٹے کی وجہ سے گیٹ چکے ہیں آج کے جمانے میں دانتوں کے سب سے بڑی مشکل ہی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ گروہ کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن اب ایسا ممکن ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے ایک کیوٹو یونیٹسٹی گریجویٹ اسکول آف میڈیسنز تے سمبند رکھنے والی ایک پروپیسر نے انسانی ڈینے میں موجود ایسے جنس کا پتہ لگا لیا جو کہ دانتوں کو بڑھانے سے روکنے کا سگنل ہماری بوڈی کو دیتے ہیں جسے میڈیکل لینگویج میں USAG1 کہتے ہیں اگر اس جین کو انٹی بائیوٹک میڈیسن کے ذریعے شروع کیا جائے تو پھر سے دانت واپس گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ حیرت انگیز طور پر جب اس کا چوہو پر ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے نئے دانت واپس نکلنے لگی جس کے بعد اسے واپس انسانوں پر بھی آجبایا جائے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس کے اندر سکسیج ہوتے بھی ہے یا نہیں اور واقعی اس میں انسان کامیاب ہو جاتے ہیں تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بھری جوانی کے اندر امید کی کیرن جاگ جائے گی جو بھری جوانی کے اندر بھی چائے میں کیلے ڈال کر کھانے کو مجبور ہے